سلام علیکم بزیز آن امان آب باپ کے دوست و سب کے بھائی تھی بجاز کا سلام میں امید کرتا ہوں جہاں کئی میں اپنے لکھانے کے ساتھ ایک اچھی زندگی بدر کر رہے گا ایک علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن آل بینڈی کا کوشش رہی گا اس کے وجود جو ہاں کوئی نظر رہے ہیں سارے بینڈی میں سب سے مہنگا ترین اور پوش ترین علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن ہے سب سے مہنگا ترین پچاس لاکھ روپیا یہاں پر صرف مرلہ زمین ہو چکی ہے پچاس لاکھ روپیا ایک مرلہ زمین پلوٹ تو یہاں پر ہے نہیں پڑھانے گھر ہیں کچھ دس مرلہ کنال کے دو کنال کے اب آپ نے کہاں وہ لینے ہے ابھی تو پہلے تو اس لیٹ سپوز ایک پانچ مرلہ کا گھر ہے پڑھانا بنایا ہے ڈھائی کروڑ پر تو سمپل جو ہے وہ پلوٹ ہو گیا منمم اس کے اوپر ڈیٹھ ایک کروڑ دو کروڑ کاسٹ ہے ڈیٹھ کروڑ چار سرے چار کروڑ میں چار کروڑ تک میرے ماں آپ کو ملتا پڑھانا گھر اور پھر اس کو آپ توڑک اپنی مرضی کا بناتے ہیں تو یہاں پر ڈیٹھ ایک کروڑ آپ اوپر روڑ لگ جاتا ہے اگر آپ ٹرپل سٹوڑی بناتے ہیں تو دو کروڑ بھی بھی لگ سکتا ہے مطلب یہ کہ پانچ مرلہ کی گھر کی صرف اور صرف کاؤسٹ آپ کو پڑھا جاتی ہے پانچ سڑھے پانچ سی کروڑ پر میں اگر آپ مرضی کا گھر میں آنا چاہتے ہیں اور اگر کنال پر جاتے ہیں تو پھر تو کم سے کم دس سے پندرہ کروڑ میں آپ کے پاس ہونا چاہیے صرف ایک گھر حاصل کرنے کے لیے پنڈی کا سب سے پوش علاقہ سرٹلیٹ ٹاؤن ہے یہ اتنا پوش پہلے نہیں تھا آج سے بیس سال پہلے یہ اتنا پوش نہیں تھا آج سے پندہ سال پہلے بھی یہ اتنا زیادہ پوش علاقہ نہیں تھا وہ سوکر بھی ویلیو تھی اس کی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ اس پرٹیکلر علاقے میں سرٹلیٹ ٹاؤن ڈالپنڈی میں ہے اگر آپ نے صرف ایک پورشن بھی لینا ہے پانچ مرلے کا صرف ایک پورشن کم سے کم اس کا کرایا ساتھ سے لے کر ستر ہزار پہ تک ہو چکا وگر نیا بنا گیا پڑا نہ بنا گیا تو چالیس سے لے کر پچاس ہزار پہ تک بھی فجلی کے بل اُلډ punt الارگ ہے سب چیزیں اُلڈئ Как ederim chapter لیکن یہ حالات یہ 1 سال پہلے یہاں پر نہیں تھا 20 سال پہلے 20 سال پہلے یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ لوگ بہتeronیخ często آتے تھے اس کی ٹھے ساتھ بلوک ہیں اē بلوک بلوکش ڈی بلوک ای بلوک ای بلوک اے بی سی ڈی بلوک اے بی سی ڈی بلوک six بلوک بنتے ہیں اب در حال یہ پہلے سی گاتا تھا ہے اس میں کنال کنال کی کوٹھیں ہیں لوگ کے پاس اور چلے آسکے ہیں کہ 50 سال پہلے ان کی ویلیو تھی ہے بلوک کی ای بلوک ایف بلوک اتنی خاص ویلیو نہیں تھی ایون ڈی بلوک کی بھی دی بلوک کی بھی تھوڑے سا ایٹیاز جو سائٹ سے ہیں اس کی اتنی ویلیوز نہیں تھی لیکن ابھی ای بلوک اور ایف بلوک میں بھی پچاس پچاس لاکھ روپے پر مردہ زمین جا چکی ہے کیوں گئی ہے یہاں پہ آسکتا ایسا 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 بڑھیں ہیں لوگوں نے سا سے پہلے رہنا شروع کیا ہے فٹ فال کرے ہوگا جب فٹ فال کرے ہوگا تو لوگوں کے demand بڑھی ہے جب لوگوں کے demand بڑھی ہے تو پھر ان کیلئے سپلائیز ضرورت تھی پھر ایسا ایسا مارکیٹے بننا شروع ہی مارکیٹے بنی پھر بڑے بڑے جو ہیں پھر ان کا hospital کی ضرورت پڑی وہ یہاں بن گئے colleges کی پڑی وہ بن گئے schools کی پڑی وہ بن گئے universities کی پڑی اب یہاں پہ تو ایسا colleges بھی ہیں جو affiliated ہیں جیسے آپ university کی degrees کر سکتے ہیں graduation تک کی مطلب ہر چیز یہاں پہ آنا شروع ہوگی ہوتا کیا گیا کہ فٹ فال کریز ہوتا ہے کہ public interest بڑھتا گیا کرتے کرتے demand بڑھتے گی supply increase ہوتے گی ہوا کیا کہ property کی value بڑھتے گی اور 20 سال میں ہم نے evolution دیکھی کہ لاکھوڑ پر کی properties کروڑوں میں چلے گی یہ کیوں ممکن ہوا کیونکہ فٹ فال کریز ہوا یہ جگہ ویرانے میں تھی پہلے لیکن آہستہ آہستہ یہاں پہ لوگوں نے آنا شروع کیا اب یہی چیز میں آپ سمامتے لوگوں گائیڈ کرو چاہے ورسیس پاکستانی چاہے لوکل پاکستانی دنیا بڑھ میں کہیں پر بھی رہتے ہیں اب investment کا ٹائم تو یہاں پہ نہیں رہا اب کون پانچ چھے کروڑ پہ لگائے پانچ منڈے کے گھر کے لیے اب آپ کو وہ جگہیں ڈونڈنی ہیں جس میں یہ capacity اور یہ potential ہے کہ وہاں پر اگر جا کے اپنا plot لیتے ہیں تو اب پندہ سے بیس سال بعد یہی ROI آپ کو ملے جو کبھی ہاں پہ مل رہا ہے میں جگہ کو ایک خلی بتا دیتا ہوں اس ویلوگ میں کہاں کہاں پہ آپ کو اپنے plots لینے چاہیے اس وقت جو آپ کو longer run پہ اتنا زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں سب سے top of the niche میں آپ کو کہوں گا فیصل ہل فیصل ہل میں مجھے وہ potential حدر آتا ہے جو کہ بیس سال بعد جس کی properties کرونار پہ میں چلی جائیں گی اور آپ کرونار پہ لے کے پھیر رہے ہوں گا آپ کو نہیں ملے گئے یہ property لے لیں چالیس پچاس لاکھ روپے کی ملتی ہے بیس سیونٹین ملٹی گارٹنز میں سٹارٹ لاکھ روپے تک ملتا ہے پانچ مرلے کا plot silver city NOC approved housing project ہے بیس سے لے کر پچیس لاکھ روپے تک ملتا ہے پانچ مرلے کا plot تاج رزیدنشیا NOC approved housing project ہے پچپن سے لے کر ساٹھ لاکھ روپے تک ملتا ہے پانچ مرلے کا plot ring road ابھی بند رہا ہے اس کے بالکل آس پاس جو ہے وہ run and enclave develop ہو رہا ہے اور یہ بھی دس پندہ دیس سال بعد آپ کو ROI دے گا ابھی وہاں پہ plot کی جو cost چاہے without development charges 20 لاکھ ہے development charges لگا کے تیس سے 35 لاکھ بند سکتے کیونکہ ring road بالکل اوپر ہے blue world city motorway m2 کے اوپر چیکری سے اس کا رنٹاستا ہے یہاں پہ آپ کو plot ملتا ہے بیس سے بیس لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا capital smart city motorway m2 سے ڈریکٹ جو ہے اس کا connection ہے وہاں پہ آپ کو plot ملتا ہے تیس سے لے کر 30 لاکھ روپے تک ہے یہ تمام طرح اسپیکٹ میں آج آپ کو بتائیں اس ویلوگ میں ان پر عمل کر لیں یہ آج کی کی انویسٹمنٹ ان کو چھوڑ دیں forget about کے ملک میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں پولیٹیکل ڈفرنسز ہیں نہیں ہیں forget about it اپنے آپ کو secure کریں یہ چیز لے کر چھوڑ دیں یہ آنے گی properties اللہ آپ تمام تر لوگ کو زندگی دیں مجھ زیادہ تر لوگ جو سنتے ہیں وہ ان کی عمر تیس چالیس سال کے درمیان ہوتی ہے میں بھی پنتالیس سال تک تو پتنا بھیس سال تک اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے آپ حیات ہے اللہ آپ کو زندگی دے لیکن آپ کی زندگی میں آپ کو اتنا بڑا روائی مل سکتا ہے اور اگر آپ کو نہیں تو بچوں کو تو ملنا ہی ملنا یہ جو آپ انویسمنٹ کرتے ہیں یہ لانگ ان ان کی انویسمنٹ ہوتی ہیں اور یہ آکے آپ کے بچوں کے کام آتی ہیں دعا میں آت رکھے گا اپنے بہتر خیال رکھے گا سٹیٹ و مجھے صلی اللہ حافظ